1964 میں کرکٹ کے بڑھتے ہوئے رجحان اور نئے ممالک کی شمولیت نے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل بنا دیا کرکٹ کے فروغ اور کھیل کی نگرانی کرنے کے لیے بننے والی بینال اقوامی کرکٹ کانسل نے 1971 میں کرکٹ کے لیے ورلڈ کپ کا آئیڈیا پیش کیا اور 1975 میں انگلینڈ میں پہلے ٹورنمنٹ کے انعقاد کی بنیاد رکھی گئی پہلا موقع تھا جب دنیا کی آٹ ٹیمیں اس مقابلے میں حصہ لے رہی تھیں بیسٹ انڈیز 1975 میں انگلینڈ میں پہلی مرتبہ چیمپئن بن کر اوبرا کرکٹ ورلڈ کپ ایک ایسا میگا ایونٹ ہے جو تقریباً پچاس سالوں سے کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ رہا ہے ٹورنمنٹ کا تیرون ایڈیشن اکتوبر 2023 سے شروع ہو رہا ہے جس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے اگرچہ کرکٹ میں اب بھی ٹیس کرکٹ کی اہمیت زیادہ سمجھی جاتی ہے لیکن ونڈے کرکٹ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بنا چکی ہے ورلڈ کپ کرکٹ کے مقابلوں کے لیے اسی فارمیٹ کا انتخاب ونڈے کرکٹ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے آج ہم نظر ڈالیں گے 1983 انگلینڈ میں تیسری بار منقض ہونے والے کرکٹ میگا ایونٹ پر 1983 کا پروڈینشل کرکٹ ورلڈ کپ 83 کرکٹ ورلڈ کپ ٹارنمنٹ کا تیسرا ایڈیشن تھا یہ 9 جون سے 25 جون 1983 تک انگلینڈ اور ویلز میں منقض ہوا ایونٹ میں پچھلے دو ورلڈ کپ کی طرح اس بار بھی فارمیٹ وہی تھا یعنی آٹھ ممالک نے اس میں شرکت کی جن میں انگلینڈ، بھارت، پاکستان، ویسٹرن ڈیز، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، سری لنکا اور زمبابوے کینیڈا کی جگہ کالیفائی کرکے آٹھویں ٹیم بنی اس بار بھی دو گروپ بنائے گئے مگر ایک تپتیلی یہ کی گئی کہ گروپ میں شامل ہر ٹیم نے دوسری ٹیم سے دو دو میچز کھیلنے تھے ہر گروپ میں سرے فیرز دو ٹیموں نے سیمی فرائیلنڈ کے لیے کالیفائی کیا اس بار بھی میچ سارٹھوورز فی انکس پر مشتمل تھے اور ریوائیتی سفید لباس اور سرخ گیندوں کے ساتھ دن کے وقت کھیلے گئے ڈے نائٹ کرکٹ کا تصور ابھی تک پیش نہیں کیا گیا تھا گروپ اے میں مہزبان انگلینڈ، پاکستان، نیوزلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں شامل تھیں جبکہ گروپ بی میں دفاعی چیمپین ویسٹ انڈیز، بھارت، آسٹریلیا اور واحد کالیفائیرز زمبابوے کی ٹیمیں شامل تھیں پشلے ٹارنمنٹس کے برقس 1983 کے تمام میچز ٹیلیویجن پر براہ راز دکھائے جانے کا احتمام بھی کیا گیا میچ ایک ساتھ محتادل مقامات پر کھیلے گئے بارش کی صورت میں ایک ریزرگ ڈے بھی رکھا گیا تھا اور صرف تین میچوں میں ریزرگ ڈے کی ضرورت پڑی گروپ میچز میں گروپ اے سے انگلینڈ اور پاکستان اور گروپ بی سے ویسٹ انڈیز اور بھارت ٹاپ پر رہے اور سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا اول ٹریفورڈ میں 22 جون کو پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے ٹاؤز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا انگلیش بلے بازوں نے بہت سی گیندوں کو غلط کھیلتے ہوئے اپنی پیدائی وکٹر گواں دی انہتر کے مجموعی سکور پر انگلینڈ کی پہلی وکٹ گری اور اس کے بعد 84 رنز پر دوسری وکٹ گر گئی اور بعد میں آنے والے بلے باز بھی کچھ بہتر کھیل پیشنا کر سکے اور بھارتی باولنگ نے انگلینڈ کو 213 رنز پر 60 آورز میں آل آؤٹ کر دیا گرائیم فائور نے 69 گیندوں پر تین چوکوں کی مدد سے 33 رنز بنائے اور انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ انفرادی سکور کیا کپل دیو نے 11 آورز میں 35 رنز دے کر تین مہندر امرنات اور راجر بینی نے دو دو وکٹیں حاصل کی کپل دیو نے 11 آورز میں 35 رنز دے کر تین وکٹیں جبکہ مہندر امرنات اور راجر بینی نے دو دو وکٹیں حاصل کی جواب میں بھارت کی دو اہم وکٹیں صرف 50 رنز پر گر گئی تھی مگر مہندر امرنات یشپال شرما اور صندیب پاٹیل نے میچ کو سنبھالا مہندر امرنات نے 46 رنز اور یشپال شرما نے 115 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تین چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 61 رنز کی شاندار ایننگ کھیلی جبکہ صندیب پاٹیل نے 32 گیندوں پر 8 چوکے لگا کر 51 رنز بنائے اور بھارت کو فائنل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا بھارت نے 214 رنز کا اپنا حدف 54 اشاریہ 4 اوورز میں حاصل کر لیا اور میچ 6 وکٹوں سے جیت لیا مہندر امرنات نے اپنی آل راؤنڈ کار کردگی کے لیے من آف دی میچ کا ایوارڈ بھی حاصل کیا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا درمیان دوسرا سیمی فائنل 22 جون کو ہی اوول میں کھیلا گیا ویسٹ انڈیز نے ٹاؤس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور پاکستان کو 60 اوورز میں 8 وکٹوں پر صرف 184 رنز تک محدود رکھا محسن حسن خان نے سوس رفتار بیٹنگ کرتے ہوئے 176 گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے 70 رنز بنائے اور پاکستان کی طرف سے ٹاپ اسکورر رہے ویسٹ انڈیز کے زبردست بالنگ اٹیک کے خلاف پاکستانی بلے باز بڑا اسکور کرنے میں ناکام رہے میلکم مانشل نے 28 رنز دے کر 3 وکٹیں اور انڈی روبرٹس نے 25 رنز کے عوض 2 وکٹیں حاصل کی ویسٹ انڈیز کی طرف سے ویب ریچرڈز نے 96 گیندوں پر 11 چوکے اور ایک چھکا لگاتے ہوئے شاندار 80 رنز بنائے اور مین آف دی میچ کے عزاز حاصل کیا لیری گومز نے بھی 100 گیندوں پر ناکابل شکست نف سینچری 3 چوکوں کی مدد سے مکمل کی اور دفاعی چیمپین ویسٹ انڈیز نے صرف دو وکٹوں کے نقصان پر اپنا حدف حاصل کر لیا اور پاکستان کا فائنل کھیلنے کا خواب پورا نہ ہو سکا 1983 کے ورلڈ کپ کا فائنل 25 جون کو لارڈز کے میدان میں کھیلا گیا فائنل میں ویسٹ انڈیز نے ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا بھارتی بیٹنگ کا آغاز کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا سنیل گواسکر کی پہلے وکٹ صرف دو رنز پر گر چکی تھی اور پوری بھارتی ٹیم 54 اشاریہ چار اوورز میں 3 اشاریہ تین چار رنز فی اوور کی عوصت سے صرف 184 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی صرف کرشنما چاری سری کانچ 57 گیندوں پر 38 اور مہندر امرنات 80 گیندوں پر 26 رنز کی قابل ذکر ایننگ کھیل سکے بھارتی بلے باز کالی آندھی کے سامنے کوئی خاص مضاہمت نہ کر سکے کیونکہ رابرٹس، مارشل، جویل گارنر اور مائیکل ہولڈنگ نے ہندوستانی بلے بازوں کو وکٹ پر ٹکنے نہیں دیا جواب میں ہندوستانی بالنگ اٹیک نے موسم اور پچھ کے حالات کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو 52 اوورز میں 140 رنز پر آؤٹ کر دیا اور 43 رنز سے فائنل جیت کر کرکٹ کی تاریخ کا سب سے حیران کن اپسیٹ کیا اب بھی ورلڈ کپ فائنل میں کامیابی کے ساتھ دفاع کرنے والا اب تک کا یہ سب سے کم مجموعہ ہے امرنات اور مدن لال نے تین تین وکٹیں حاصل کی ویو ریشارڈز 28 گیندوں پر 33 رنز بنا کر ویسٹ انڈیز کی جانب سے ٹاپ سکورر رہے امرنات سب سے زیادہ اکنومک گیند باز تھے انہوں نے اپنے ساتھ اوورز میں صرف 12 رنز دیے اور تین وکٹیں حاصل کی انہیں ان کی آل راؤنڈ کار کردگی کے لیے ایک بار پھر من آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا اور یوں بھارت نے ورلڈ کپ 1983 کا ٹائٹل اپنے نام کیا اگلی ویڈیو میں ہم 1987 کے ورلڈ کپ کے حوالے سے آداد و شمار پیش کریں گے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے خبر والا کے ساتھ